دوستو گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں دکھائی دے رہی ہیں مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے یونائٹڈ کنگڈم میں ایک لڑکے نے بہت بڑے بل بورڈ پر لکھ رکھا تھا کہ میری مدد کیجئے میں کہیں کوارہ ہی نہ مر جاؤں اور اس لڑکے نے اپنے رشتہ ڈھونڈنے کیلئے ایک بہت بڑا بل بورڈ کرائے پر لے رکھا تھا اور اسی کو کوپی کرتے ہوئے لاہور میں گلابوں نام کی ایک لڑکی سڑکوں پر نکل آئی ہے جو خود اپنا رشتہ ڈھونڈنے کیلئے سڑکوں پر نکلی ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں اپنی شادی کا اشتہار ہے اور یہ گلی گلی سڑک سڑک گھوم رہی ہے کوارے کسی شخص کی شادی میں اگر تاخیر ہو جائے تو وہ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اس کی زندگی میں بھی ہم سفر آئے اور گلابوں نام کی کماری لڑکی بھی اپنے کمارے پن سے پریشان ہو کر گلی محلوں کے اندر گھومتی پھر رہی ہے اس کے ہاتھ میں ایک بل بورڈ ہے بڑا سا کاغذ ہے جس پر ایک تجھری لکھی ہوئی ہے جس پر لکھا ہے کہ شدید کماری ہوں کوئی تو شادی کر لو گلابوں نامی لڑکی لاہور کی لیبرٹی مارکٹ میں لڑکے کی تلاش میں نکلی ہے مذکورہ مارکٹ میں لوگ شادی کی شاپنگ میں مصروف تھے لیکن وہیں بازار کی سیڑھیوں پر اداس گلابوں ہاتھوں میں کاغذ کا ٹکڑا لیے بیٹھی ہوتی ہے دوستو گلابوں احتجاجن وہاں بیٹھی ہیں وہ ایک انٹرویو میں بتاتی ہے کہ میری عمر بڑی ہو گئی ہے لیکن مجھے کوئی اٹھارہ سال کا لڑکا نہیں مل رہا وہ ایک انٹرویو میں کہتی ہے کہ میری عمر تو زیادہ ہے لیکن مجھے اٹھارہ سال کا لڑکا ہی چاہیے میں بتاتی ہوں کہ میری چالیس سال عمر ہو چکی ہے اٹھارہ سال کی عمر میں اگر کوئی لڑکا موجود ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے شادی کروں گی مل کر ہم اپنا کچھ کاروبار کر لیں گے کسی طرح گزارہ ہو جائے گا کماری لڑکی نے بول نیوز پر ہمارے دوست ارسلان آزم چچڑ کو یہ انٹرویو دیا اور اس کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں کہ شکل سے یہ چالیس سال کی نہیں لگتی ہو سکتا ہے کہ یہ پبلیسٹی سٹانڈ ہو لیکن میں تو یہ سوچتا ہوں دوستو کہ یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور اس طرح کی حرکت کی ہمیشہ سے ہمیں شدید طور پر مزمت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک غلط ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بلکہ بے ہیائی ہے